اُوٹ کے اوپر تو مجھے یاد آیا یہاں پہ قریب میں ایک بستی ہے سنسار پور ایک مرتبہ وہاں میرا جانے کا اتفاق ہوا بیان تھا اب جب ہمارا بیان تھا وہاں پہ تو ہم پہنچے جب بیان کے لیے تو مغرب سے عیشہ جماعت کا جوڑ تھا پروگرام تھا اس میں بیان تھا اب اس کے بعد پہنچ گئے ہم وہاں پر اثر کے وقت میں اثر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ فارغ ہے اب ناشتہ ہوا چائے وغیرہ سے فارغ ہوئے اس کے بعد نکلے نکلنے کے بعد میں جن صاحب کے یہاں گئے تھے وہ تھوڑا بلکل آؤٹ ایریا میں کوئن کا گھر تھا باہر ان کا استبل تھا اس کے اندر گھوڑے بندے تھے بڑے عالی شان زبردست قسم گئے اب میں نے جب دیکھا تو شوق سا ہوا میں نے کہا لاؤ بھائی یہ چلا لیں تھوڑا سا جب یہاں ہیں اور ابھی ٹائم ہے تو اسی کو ٹرائی کر لیں اب وہی ہوتا ہے نا کہ اجنبی آدمی کسی اجنبی سواری پہ بیٹھ جائے تو کیا گھل کھلائے گا اب سنیے کیا گھل کھلیں اب میں نے کہا بھائی ذرا سا چلا لیں انہوں کا کوئی حرج نہیں بھائی یہ دروازے جو کھل سکیں کھول دیجئے سائیڈ ہو کے سردی میں ویسے سب کو اندری کو سکون ملتا ہے چلیں تو اب جب وہاں پر وہ لے کر کے آئے کہہ انہوں نے کہا مفتی صاحب چلایا کبھی میں نے کہا نہیں بھائی فسٹائی میں پہلی مرتبہ بھی تک تو موقع ہوا نہیں اس کے بعد خیر اللہ اللہ کر کے بیٹھ گئے اب بیٹھنے کے بعد وہ تھا بھی بڑا حالی شانسا اب جب بیٹھے اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد میں چلانا شروع کیا ہلکے 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 اب جو صاحب تھے ساتھ میں اس کے جو اچھل ڈرائیور تھے وہ ساتھ میں چل رہے ہیں جب چھوڑی سی دور چلا نا وہ تو مجھے لگایا یہ تو بلکل صحیح چل رہا ان کو کیوں میں ساتھ میں چلا رہا ہوں میں نے کہا بھائی تم ہڑو مجھے خود ہی ٹیل لے دو یہ ہوتا ہے آدمی کا اپنے آپ کو اووری سمارٹ سمجھنا ایسے لوگ مارے جاتے جو اپنے اوپر جو آدمی کا فن ہے نا بس اسی میں رہو اور جس چیز کے ہم ماہر نہیں ہیں نا اس میں اپنی عقل لگائیں گے تو برا حشر ہوگا میں نے کہا اب رہنے دیں انہوں کا ٹھیک ہے اب وہ تھوڑا سوار آگے کو چلا زمین ذرا اوپر خابر اونچی نیچے سے آئی تو جو اس کی رسی تھی وہ میرے ہاتھ میں تھی میں نے ہلکی سی اسے جو ہے نا ٹائٹ کر کے پکڑ لیا اب جیسی وہ ہلکی سی ٹائٹ ہوئی اس کی رفتار بڑھی اس نے رفتار بڑھائی اپنی اب اس نے رفتار جیسی اپنی ذرا سی تیز کی مجھے اور زیادہ خوف ہوا اس کے بعد میں نے پوری زور سے ڈائٹ پکڑ لی اب یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا ٹاپ گیر ہوتا ہے اب ہمیں نہیں پتا ہم تو شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ زور سے پکڑے گی تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی رک جاؤ لیکن وہ رک نہیں کر رہی تھا وہ یہ تھا کہ اب بھاگ جتنی مرضی اوپر والا کہیں جائے فرق نہیں بڑھتا اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا تھوڑی سی دور سمجھے اس کے بعد حضرت اوپر سے نیچے تشریف لائے اللہ کا شکر کہ وہ کھیٹ ٹائپ کی زمین دیں مٹی اس کی اغری ہوئی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں بڑا اللہ نے کم سے کم محفوظ رکھ لیا لیکن ایسا تجربہ ہو گئے تو مجھے جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بندہ جب کہیں پر اپنی اقل پر زیادہ اعتماد کرے اس لئے میں کہتا ہوں ہر ایک کا اپنا فن ہے وہ اس کا ماہر ہے اور جو بھی بندہ جس فن کا ماہر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں ہم اس فن میں اس کے محتاجیں چاہے وہ کوئی سب بھی فن